جس میں آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ مائننگ جی پیو کو کہا کیوں جاتا ہے کہ جو جی پیو ہے اس کو مائننگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مائننگ جی پیو ہے تو اس کا بیگراؤنڈ آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ کیوں اسے بولتے ہیں تو میں آج آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ مائننگ کیوں کہا جاتا ہے اصل میں آپ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹ کوئن جو ہے ایک کرنسی ہے کرٹو کرنسی جو کہ پاکستان میں اور کچھ پارٹیکیولر کنٹریز ہیں جس میں بین ہے تو اگر آپ مطلب کبھی بھی کہیں سے کارڈ خرید رہے ہیں تو آپ ان کو بولتے ہیں آپ کو بس یہ ہی پتا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بولنا ہے کہ بھائی مائننگ کارڈ نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا سا یوز کارڈ ہو لیکن گیمنگ بغیرہ میں کسی بندے کا کسی مائننگ میں یوز نہ ہوا تو آپ کو بتا نہیں ہوتا مائننگ ہے کیا اصل میں مائننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک رگ لیتے ہیں مائننگ جو کرتے ہیں وہ ایک رگ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سٹینڈ ہوتی ہے بڑی کمپیٹر اس میں مطلب اس میں ایک مدربور لگا ہوتا ہے جس میں وہ سارے کارڈ جو ہے نا فٹ ہوئے لے ہوتے ہیں تو وہ جو سارے کارڈ ہیں وہ چلتے ہیں تقریباً بیس سے تیس کارڈ ہوتے ہیں یہ سے کارڈ ہوتی ہے گو ایک سار بک 폭 رشی est کے طرح لائے ہوتے ہیں تو یہ کارڈ جو ہے جب ہوتے ہیں Milli t starring ڈ 직ور ڈ armies کرتے ہیں چلتے ہی رہے چلتے ہی رہے persuade نہ ملے بک بہتی ہے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی یا پھر ان کا ٹیمپریچر ہائی پہ چلا جائے گا جسے ہم اس کی لئے ان کو بولتے ہیں بھائی ہمیں مائننگ کارڈ نہیں چاہیے کیونکہ وہ مائننگ کارڈ جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر کام کر کے آ رہے ہوتے ہیں ان کی پوری جو طاقت ہے وہ جو مائننگ ان پر کرتے ہیں وہ ساری ان پر ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے کارڈ جو ہیں نا ایک دو سال کے بعد وہ وہاں سے ریموو کر کے اور لے کے آتے ہیں پھر وہ ایفنٹ کراہ باتے ہیں ان کارڈز کو ان کی جو کریم ہے تھرمل پول اس کو ساف کرواتے ہیں دوسری لگاتے ہیں جب چینج ہو جاتی ہے تو اپنے کی تیمپریچر نائیٹی آتے ہیں وہ پھر اسی ونٹی پھر آ جاتا ہے زیادہ تر فائیف سیوئنٹی اور فائیو ایٹی کارڈی ایم ڈی کے کارڈی ہیز ہوتے ہیں اس میں مائننگ میں تو جب بھی آپ اسے کوئی کر کر لیں فائیو اٹیو خوشفیم ہو وہ فائیو سی انٹی ہوتی ہو یا فائیو نائنیٹی اگر ان کو آپ کو چیک کرنا ہے اسے کارڈ کو چیک کرنا ہے تو چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ آپ گیم چلائیں گیم چلانے کے بعد آپ تقریباً آدھا گھنٹا یا پھر گھنٹا جہاں سے بھی لے رہے ہیں ان کو بھولیں بھائیں چیک کریں گے آدھا گھنٹا یا پھر گھنٹا گیم چلے گی نا کوئی بھی اے بھی گیم اگر 8GB کا کارڈ ہے 580 تو اس پہ آپ گیم چلا دیں فل آلٹرہ گرافکس پہ پھر جو ہے نا چیک کریں کہ کہیں جھٹکا تو نہیں دے گیم جو ہے نا لیک کرے گی جیسے پبچی کھلتے ہیں نا بیچ میں لیک آتا ہے ایسے ہی رکھے پھر چلے گا تو اگر ایسا کوئی جھٹکا دے رہی ہے تو اسے سمجھنا کہ یہ مائننگ کارڈ ہے اور ان کارڈ کو اس کے لیے نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ کارڈ ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ان کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی اس کے لیے وہ آپ کو بولتے ہیں بھائی دو دن کی وارنٹی یا سات دن کی وارنٹی دی دیتے ہیں تو اس کا ویسے مشین کا تو کوئی مطلب یقین نہیں ہے نا تو کبھی سٹھ جائے خراب ہوتا لیکن یہ جو ہے نا ان کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی جیسے نیا کارڈ ہو تو اس کے آپ کو چھے مہینی وارنٹی ملتی ہے ایک سال ملتی ہے دو سال裡 بھی ملتی ہے پانچ سال تک بھی میرا خیالے ملتی ہے دو سال تو پکا ملتی ہے تو اس کارڈ کوئی وارنٹی نہیں ہوتی کبھی بھی جل سکتا ہے اس کی پرسنٹیج ہائی ہو جائے تو جل بھی سکتا ہے تو اسے کوئی کارڈ نہ کارڈ نہ لیں چیک کر کے لیں چیک کرنے کا یہی میتھڑ ہے جو میں نے آپ کو پتا ہے آپ یہی افلائی کریں اس پر تو آپ کو پتا چل جائے گا اور اگر آپ کو اور بھی سات دن کے اندر چیک کرنا ہے تو آپ کارڈ لے کے آئیں اس کو بلی بھائی سات دن کی وائرنٹی ہے اس کے بعد اس کارڈ کو بیٹھ کے اس ساتھ ہوئیں اس کارڈ کو گیم کھیلیں بڑی ایوی ایوی گیمز کیلیں اس کو اور ٹراپک کیلیں گے گیمز کو پھر جو ہے نا وہ ایم ایس آفٹر بند بھی چلا جو اس میں دیکھیں کہ کتنی سیڈی گریپ آج دے رہا ہے کتنی کل دے رہا ہے تو یہ دن پن دن چینج کرتا جائے گا چینج کر کے اور نائنٹی پہ پہنچے گا جائے گا یا پھر ایٹی خائف تو مطلب وہ نقصان پہنچ جاتے ہیں وہ والے کارڈ یہ سڑ بھی چاہتے ہیں یا پھر ان کے کوئی کمپوننٹ سڑ گیا ان میں سے اندر وہ کام کے نہیں رہتے کوئی چپ سڑ جاتی ہے تو میرا یہی مقصد تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کارڈ جو ہیں مائننگ کیا ہوتے ہیں آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ مائننگ کارڈ کو ہم کیوں مائننگ بولتے ہیں اصل میں اس کی بیک راؤنڈ میں کیا ہے اس کارڈ جو ہیں یہ جو کارڈ ہیں مائننگ ہم کیوں کیا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر دوستوں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب پی جے لائک کیجئے کارمنٹ کیجئے اگر آپ کو کوئی سوال ہے کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دے دوں گا اور اگر کوئی ایسی جو بات ہے جو اجسٹ پر آپ کو کنفیجن ہے تو وہ بھی آپ پوچ سکتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ